حلقہ سنجی راجندہ نگر بی آریس کے امیدوار ٹی پرکاج گوڑنے اقلیتی اجلاس منعقد کیا اس اجلاس کے خصوصی مہمان تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی تھے اس اجلاس میں ہج کمیٹی کے چیرمین محمد سلیم مقامی بی آریس لیڈر محمد مرتضی علی شیخ نعیم محمد غوث سلمان نگر ڈویزر نائب صدر بھی موجود تھے اس موقع پر وزیر داخلہ محمد علی نے کہا کہ تلنگانہ کی تباہی کی ذمہ دار کانگریس ہے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کا مینارٹی بجت دو ہزار کروڑ ہے انہوں نے کہا کہ مینارٹی کے ایک لاکھ بیس ہزار بچے مینارٹی ریزیڈنشل اسکورس میں پڑھ رہے ہیں کم سے کم بیز بار اجاؤس پہ جا کر دھرا دیا تھا کہ کم از کم ہمارے دیادوں میں رہنے والے جو بزیدوں میں امامات اور موزنی کرتے ہیں ان کے حالات بہت خراب ہیں انہیں کچھ تو کچھ حدیہ دیا جائے مارے کانگریس جماعت ایک بہلی اور موزنی جماعت تھی اس نے کبھی نہیں سنا تلنگانہ بننے کے بعد جب یہ بات جا کر میں سی ایسٹاپ سے کہا صاحب ہمارے امام اور موزن ازران کو کچھ حدیہ دیا جائے مولے کیا دینا چاہیے محمد بھر صاحب آپ جو بھی چاہ سے دیجئے تو کیا مولے میں بتاتا ہوں امام اور موزن ازران ضرور دینا چاہیے بھائی آج سے ہی شروع کریں گے اس کی کیا کرتے ہیں امام جام کیا کرتے ہیں موزن ازران دیتے ہیں امام جام امامات کرتے ہیں پچ بار اس سے زمین پر وہ امامات دیکھتے ہیں نماز پستے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا کرتے ہیں امام ہمارے کیا دعا کرتے ہیں ہماری شریف میں آمن خائم ہو اگر بیچ لاک روپے دیتے ہیں میرے بہنوں اپنے بچوں کے لیے سی ایم سا چھتے ہیں اگر بچہ امریکہ آنسے لیا جاپا لندن چینہ جانا چاہتا ہے ٹھلنگانہ پڑھنے کے بعد ہمارے نے جو خرچہ کیا ہے چار سو نموت کروڑ پہ خرچہ کیا ہے صرف اوڑ سے سسکاروشن آپ بتائیے چار سو نموت کروڑ پہ کن بچوں کو دیئے گئے مریب بچوں کو دیئے گئے مریب بچوں کو وہ بڑا عقل دے دے کوئی فائد نہیں چاہتے کوئی سیم نہیں چاہتے کوئی ناشتہ بٹا دے اپنے کانسے سے کم کرنا آنا اپنی کانسے سے وہ اسی کانسے سے آپ جب نے اپنے کانسے سے میں منٹر ہوئی آرہا سیکل کے ٹرک ہوا بچہ چل رہی کتے ہی کامہ کر دے رہے اب وہ شادی بار کو ہوا ہے اب ہمیں صاحب ہوتے شادی بار کام سو بھی ابھی ابھی آپ دھونا آپ دھونا کانگریز پھر الیکشن میں مقابلہ کے لیے آئیے کانگریز کبھی بھی تلنگانے کے عوام کے ساتھ اصاف نہیں کر سکی تلنگانے کو برباد کرنے والی کوئی پارٹی ہے نا تلنگانے کے عوام کو تباہ کرنے والی کوئی پارٹی ہے نا اسی کا نام کانگریز ہے اسی لیے اس کا نشان بھی ہاتھ ہے ہوت لیو ہاتھ کے نشان پر اور ہاتھ دے ہو اب ہم یہ ان کا پیشہ ہے آج الیکشن میں آ کر یہاں بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں خاص طور سے مینائٹی کے لیے چار ہزار کورڑ خرصہ کریں گے میں مینائٹی بھائیوں سے پوچھتا ہوں راجستان میں کس کی حکومت ہے کانگریز کی ہے ماں مسلمانوں کی پاپلیشن ہم سے ڈبلے پچھت سی لاکھ پاپلیشن میں ایک ہزار نو سو کورڑ دیتے ہیں اور ہمارے سی ایم صاحب یہاں پچاس لاکھ پاپلیشن پر دو ہزار دو سو کورڑ دیتے ہیں اور آنے والے سال ہم ضرور چار ہزار کورڑ سے زیادہ خرصہ کر کے بتائیں گے آج ریزنسل سکول دیکھئے جو ہمارے بھائی سائیکل کا پمچر بناتے ہیں کار کا پمچر بناتے ہیں ووٹل میں جا کے پیالیاں دوتے ہیں فوٹ پارٹ پہ پھیلے بندی رکھ کے کام چلاتے ہیں آج ان کے بچوں کو سی ایم صاحب آج سے لیہا لندن امریکہ بھی جا رہے ہیں آلہ تعلیم کے لیے بیس لاکھ روپے نان ڈیفنڈرپل دیتے ہیں اور ایک دو سو چار ریزنسل سکول میں ایک لاکھ بیس ہزار بچے تعلیم آسل کرتے ہیں تلنگانے کو ترخی دلانے والا ہے مہاتمہ لیڈر کیسی آ رہے ہیں اور تلنگانے میں مسلمانوں کو عزت دینے والا کوئی لیڈر ہے مسلمانوں کو ترخی دلانے والا کوئی لیڈر ہے مسلمانوں کو تعلیم دینے والا کوئی لیڈر ہے مسلمانوں کو خوشحال بنانے والا کوئی لیڈر ہے تو وہ صرف اور صرف لیڈر ہے کیسی آ رہا ہے یہ کانگریز بارٹس اپ جمعات ہو چکی ہے یہ کرناٹک میں جیتی ہے ضرور جیتی ہے کرناٹک کے مسلمانوں کو جینا مشکل کر دیا تھے دھاڑی ہے تو چھوٹی کر دیا جارہ تھا لوڈ اس پر ہمیں ازا نہیں دینے دیا جاتا تھا کوئی گوش لے آتے تو یہ گوش پکرے کا ہے یا بڑے جانور کا ہے اس کا ختلہ ہم کیا جارہ تھا وہاں کے لوگ مجبوری میں اٹھا لے ہیں مریا میں چالنج سے کہتا ہوں کانگریس پارٹی سنگل ڈیجٹ بھی کراس نہیں کر سکتی میں ابھی میڈیا سے بھی بتایا ہوں تیس تاریخ کو الیکشن ہوگا تین تاریخ کو ڈبے جب صبح کولیں گا سات بجے آٹھ بجے سے پورے لڈرا فرار دلی کدھر دلی دلی لڑڑے رہے ابھی سے ریوند رڈی مائی چیف میسٹر ارے بھائی تو سنگل ڈیجٹ بھی کراس نہیں کر سکتا چو چیف میسٹر کے دعوے کدھر دال رہا ہے ادھر اتھم کمار رڈی بولتے ہیں کہ میں چیف میسٹر بنوں گا ادھر جانا رڈی صاحب کہتے ہیں ادھر جگہ رڈی صاحب کہتے ہیں کوئی بھی چیف میسٹر کیا چھوڑیے جیت بھی نہیں سکتے ہیں جگہ رڈی دو جگے سے لڑا ہے نا میں گیار رڈی سے بتا دوں گا دونوں جگے بھی بڑی میجاریٹی سے ہاریں گے ہو اس واسے کہ تیلنگان عوام کیچی آر ساکو نہیں بھول سکتی جس طرح ہندوستان کو آزادی جنا میں گانڈی مہاتما گانڈی نے جو رول آدھا کیا تھا تیلنگانے کو بھی ہمارے سی ایم صاحب نے امن سے تیلنگانہ حاصل کیا ہے اور تیلنگانے کو ہندوستان میں نمبر مان اسٹیٹ بنائے ہیں اس لئے راجنہ نگرموں کہ تمام بھائیوں سے میں نے اپیل کیا بہنوں سے اسی طرح ہمارے میڈیا بھائیوں کے ذریعے سارے تیلنگانے کے مسلم بھائیوں سے بہنوں سے ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کرتا ہوں ہماری اس کے ڈسٹرٹ بہت بیک ورڈ تھی یہاں پینے کے لئے پانی نہیں تھا کرن نہیں تھا کیسان خودکشی کرتے تھے ہر شعبیات میں ہم بہت بیک ورڈ تھے آج ہمارے آگے بڑھانے میں سی ایم صاحب نے جو رول ادا کیا ہے اس کا مثال ہم نہیں دے سکتے سی ایم صاحب نے پچھلے سال بڑھانے کو معلوم ہے ایڈوکیشن پر کتنے پیسے دیئے سات ہزار دو سوڑ روپے وہ اسکولوں کو انفاس ٹیکچر کے لئے ترقی کے لئے دیئے اس لئے میں تمام عوام سے اپیل کرتا ہوں کار کے نشان کو ہٹ لگائیے اور کار کی طرح تیز رفظار سے ترقی کیجئے مستقبل آپ کے ہاتھ میں مستقبل صدارنے والا کوئی لیڈر ہے تو اکی شاہاں ٹھیکٹہ ترو موسیقی